سکھر ہزارہ ٹرین حادثے کے حوالے سے ہی آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں ہزارہ ایکسپریس ٹرین کے جتنے بھی متاثرین ہیں ان کے حوالے سے مزید ہم جانتے ہیں بولیوز کے نمائندہ منظور احمد سے جی منظور اپڈیٹ کیجئے گا جائے وکواہ پہ موجود ہوں جہاں پہ ہزارہ ایکسپریس کو یہ سراری کے قریب آسا پیش آئے یہ ہاں سب کیسے پیش آیا کس طرح پیش آیا لوگ کب پہنچے کتنی دیر یہاں پہ انظامیہ پہنچی ہے اور کتنی لوگ زخمیوں ہیں کتنی لوگ جانبکوں ہیں یعنی شاہدین جو اس پورے عمل میں حصہ لے رہے تھے میرے ساتھ موجود ہیں مقامی لوگ ہیں ان سے جانتے کہ کس نوعیت کھائی آسا ہم کو اطلاع ملا جب ہم آئے تھے یہاں پہ ہم کو اطلاع ملا تو ہم بھاگتے ہوئے ہاں ادھر دیکھے تھے ادھر آدمی پڑھے تھے لاشے پڑھے تھے سب کچھ پڑھا تھا دو گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کوئی انظامیہ نہیں تھا جب اس کے بعد ہم کو پتہ چلا ہی سراری قوام کا شکریہ جو سب نے ان کا مدد کیا اتنا ہمارا کہنا ہے پلیز ابھی بھی کنٹینر بلا اس کو کہ لاشے نکالے اور بھی لاشے پڑھے ہیں ہکام کے طرف سے ہیوی مشنری نہیں آئے گا بہت سارے بھوگیوں کے اندر آپ مقامی لوگ ہیں یہاں پہ کتنے انداز آئے کتنے زخمیوں ہیں کتنے لوگ ہکام کے طرف سے ابھی تک کوئی انتظام نہیں ہے کوئی ہیوی مشنری نہیں بلایا گئے نہ کوئی اور انتظام کیا گئے ادھر مقامی لوگ انہوں نے جو اپنے حمد سے لاشے نکالے اور ڈیڑھ باڈیز نکالے ان کی حمد کو سلامی یہ مقامی لوگ ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بڑی تعداد میں لوگوں کی اموات ہوئی ہیں زخمی ہوئے ہیں لیکن انتظامیہ یہاں پہ دیڑھ سے دو گھنٹے تک نہیں پہنچی تھی یہ بے یار و مددگار لوگ یہاں پہ پڑے ہوئے تھے اور یہاں کے مقامی لوگ جو ہیں سراری کی ان کو اپنی مدد آپ کے تر ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے اس کے بعد میڈیا پہ خبر آنے کے بعد جو ہے یہ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور انظام حرکت میں آئی ہے اس وقت میں جائے وہ قواب پہ موجود ہوں یہ جو ہے وہ اس وقت کے ریسکیو کا عمل جاری ہے لیکن یہ مقامی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پہ جو دبے پڑے ہوئے ہیں اور رٹ گئے ہیں ان کے نیچے جو ہیں وہ لوگ دبے ہوئے ہیں جب تک ہیوی مشکتی تب تک انڈب ہوئے ہیں شکریہ منظور ہمیں آگاہ کرے تھے اور ان لوائکین سے بات بھی کرے تھے جو ہے نشائدین ہیں تاریخ کا امین آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہوان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے